العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیرن گفتگو بھی کی تھی آیت کی اس مجلس میں ہم مزید اسی صورت کی چند آیات سے متعلق گفتگو کریں گے قرآن کریم کے آیت ہے من دل لذی یقرد اللہ قردن حسن فیضاعف له اضعافا ولہ فیضاعف له ولہ ادر كریم یوم ترى المؤمنین والمؤمنات يسعى نورهم بين اہدیهم وبایمانهم بشراكم اليوم جنات تدري من تحت الانهار خالدین فيها ذلك هو الفوز العظیم یہ آیت اور اس دیسی آیت پر انشاءاللہ مختصر گفتگو کریں گے دیکھیں من دل لذی یقرد اللہ قردن حسن اس میں ترکیب کے اعتبار سے چند صورتیں ہیں نمبر ایک من استفہامیہ متدہ ذا اس کی خبر اور الَّذی یقرد اللہ اس سے بدل یا صفت نمبر دو من دا مبتدہ اور الَّذی اس کی خبر اور نمبر تین ذا مبتدہ موصوف اور الَّذی یقرد اللہ موصول سلے سے مل کر صفت اور مَن خبر مقدم اس میں معنی استفہام ہونے کو جیسے مقدم کر دیا گیا ہے اور يُضاعِفَهُ فَا کے بعد انمقدرہ کے ذریعے جو جوابِ استفہام ہونے کو جیسے منصوب ہیں استناف یا یقرد پر عاطفہ ہونے کو اس سے مرفو اور اس کے بعد جو الفاظ ہیں تقریباً جانے پہچانے ہیں يَسْعَا نُورْهُمْ یہ جملہ حالیہ ہے مگر یہ اس صورت میں کہ يَسْعَا کو یوم میں عامل نہ قرار دیا جائے اسے اللہ کا فرمان ہوئے وَيَكُنْ يَكُنْ کو مقدر مان کر اس احتمال کو ختم کر دیا کہ وہ بھی ایمانِهِمْ يَسْعَا کے مہتیت ہوا اور مانا یہ ہوں گے کہ نور ان کی دہنی جانب ان سے دور ہوں گا اس لئے کہ ایمانن سے جمعی جہاد مراد ہیں اور پھر اس کے بعد دوسری جو آیات ہیں تقریباً سب کے مانا اور احرام معلوم ہی آپ کو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اقرد اللہ کا عطف المصدقین پر ہے جو کہ اس میں ہے لہذا فعل کا عطف اس میں پر لازم آتا ہے جو کہ درست نہیں ہے سوال کیا ہے کہ اقرد اللہ کا عطف المصدقین پر ہے جو کہ اس میں ہے اس میں فائل لہذا فعل کا عطف اس میں پر لازم آتا ہے جو درست نہیں ہے تو صاحب جلال انحمد اللہ نے جواب دیتے ہیں کہ دیکھئے جس اسم پر الفلام بمعنى اللذی داخل ہو تو وہ اسم بھی فعل کے حکم میں ہو جاتا ہے لہذا عطف درست ہوا اور ذکر القرد بی وصفہی اس عبارت کے اضافے کا مقصد ایک اعتراض کا جواب ہے اعتراض کیا ہے کہ المصدقین تشدید کے ساتھ بمعنی صدقہ دینے والے ہیں پھر اس کے بعد فرمایا وَأَقْرَدُ اللَّهُ قَرْدًا حَسَنًا تو اس کا مطلب صدقہ کرنا ہے تو المصدقین کے ذکر کرنے کے بعد وَأَقْرِدُ اللَّهُ قَرْدًا حَسَنًا ذکر کی کیا ضرورت پہتی ہے یہ تو ظاہر بات دیکھا تقرار ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھئے اس اضافے کا مقصد صدقے کو صفت حسن کے ساتھ متصف کرنا ہے یعنی صدقہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ دیا جائے لہٰذا یہ تقرار بے فائدہ نہیں ہوا اور اس کے بعد پھر وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ وَلَائِكُمُوا صِدِّقُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا یہ مبتدہ وَلَائِكَ مبتدہ ثانی اور ہم میں یہ بھی جائز ہے کہ مبتدہ ثالث ہو اور صدقون اس کی خبر مبتدہ خبر سے مل کر خبر مبتدہ ثانی کی اور مبتدہ ثانی اپنی خبر سے مل کر خبر ہوئی مبتدہ اول کی اور یہ بھی جائز ہے کہ ہم ضمیر فصل ہو اور اُلائِك اس کی خبر مل کر مبتدہ اول کی خبر ہو یہ چند عرابی چیزیں تھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مَنْدَ الَّذِي يُقْرِدُ اللَّهِ قَرْدًا حَسَنًا یہ عجیب و غریب پر تاثیر اور دردانگیز الفاظ ہیں کہ جو کفر کے مقابلے میں اسلام کی جانی اور مالی نصرت کے ایک درخواست کے لئے اجتے مال کی گئے خدا کی یہ شان کریمی ہی ہی تو ہے کہ آدمی اگر اس کے عطا کی ہوئے مال کو اسی کے راہ میں سرف کرے تو اسے وہ اپنی ذمہ قرض دے دے تو اسے وہ اپنی ذمہ قرض قرار دے بشرت ہی ہے کہ وہ قرض حسن ہو لوجہ اللہ خلوص نیت کے ساتھ ہو اس قرض کے مطالق اللہ کے دو وعدے ہیں ایک یہ ہے کہ اس کو کئی گناہ بڑھا کر واپس کر دیا جائیں گا یدعف لہو دوسرے ایک اس پر اپنی طرف سے بہترین عجر بھی عطا فرمائیں گے لو عجرن کریم تو اس اعتبار سے یہ قرض بھی دنیا کے قرض کے طرح نہیں ہوا گرچہ تفہیم کے لئے دنیا کے قرض کے مثال دی گئی ہے لیکن اللہ کے لئے دینا ایک عجیب نوعیت رکھتا ہے یہاں کا قرض اوصل کرنا تو کبھی کبھر ذلت کا سبب بھی ہوتا ہے لیکن اللہ کے جناب میں جب انسان اعمال کرتا ہے تو اللہ اس کو دگنا دیتا ہے اس کو قرض اسے تعبیر کیا گیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھیں یوم تر المؤمنین والمؤمنات اس دن سے مراد قیامت کے دن ہے اور یہ نور عطا ہونے کا معاملہ پلسرات پر چلنے سے کچھ پہلے پیش آئے گا میدان حشر سے جس وقت پلسرات پر جائیں گے کھلے کافر تو پلسرات تک پہنچنے سے پہلے جہنم میں ڈھکل دیے جائیں گے یعنی کافر پلسرات تک پہنچنے سے پہلے جہنم میں ڈھکل دیے جائیں گے البتہ کسی بھی نبی کے سچے یا کچھے امتیوں کو پلسرات پر چلنے سے پہلے روشنی عطا کی جائیں گے وہاں روشنی جو کچھ بھی ہوگی صالح عقیدے اور نیک عمل کی ہوگی ایمان کے صداقت اور کردار کی پاکزگی ہی نور میں تبدل ہو جائیں گے اب جس شخص ایک عمل جتنا روشن ہوگا اس کی روشنی اتنی زیادہ تیز ہوں گی اور جو محشر سے جنت کی طرف چلیں گے تو ایک روشنی ان کے سامنے ان کے دھائے جانب ہوگی اس کی بہترین تشریح قطادہ کی ایک منسل روایت میں جس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ جتنی مدینہ سے عدن تک کی مسافت ہے اور کسی کا نور مدینہ سے سنعات کی مسافت کی مقدار ہوگا اور کسی کا اس سے کم یہاں تک کوئی ممن آئیسابی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ برسکے گا ابن جریر رحمت اللہ علیہ کے خلاصے کے ساتھ یہ الفاظ پیش ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دیکھیں گرچہ یہ حکم عام ہے جن سے معلم ہوتا ہے کہ خطاب عام ممنین کو ہے مگر تمام مسلمان مراد نہیں بلکہ مسلمانوں کا وہ خاص گروہ مراد ہے کہ جو زبانی ایمان کا اقرار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 شامل ہو گیا تھا اس کے بہوجود اسلام کے درد سے اس کا دل خالی تھا آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ کفر کی تمام طاقتیں اسلام کو صفح ہستی سے مٹانے پر تلی گئی ہیں جیسے آج چاروں طرف سے انہوں نے اہل ایمان پر دھوا بول رکھا ہے عرب کے سرزمین میں جگہ جگہ مسلمانوں کو تخت مش کا بنائے جا رہا تھا گوشے گوشے سے مظلم مسلمان سخت بے سر و سامینی کے حالت میں پناہ لینے کے لئے مدینہ کے طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں مخلیس مسلمانوں کی کمر ان مظلموں کو سہرہ دیتے دیتے ٹوٹے جا رہی ہے اور دشمن کے مقابلے میں بھی یہی مخلیس مسلمان مؤمن سر بکف ہیں مگر یہ سب کو دیکھ کر بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والا یہ گروہ تس سے مس نہیں ہو رہا تھا اس پر ان لوگ کو شرم دلائے جا رہی ہے کہ تم کیسے ایمان والے ہو اسلام کے لئے حالات کی نزاکت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر تمہارے دل پگل جائیں اور اس کے دین کے لئے تمہارے دلوں میں عیسار قربانی اور سرفروشی کا جذبہ پیدا ہو کیا ایمان والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کے دین پر برا وقت آئے اور عزباللہ اور اس پر زرا سی جون ارنگے اپنے دل میں احساس نہ کرے اللہ کے نام پر انہیں پکڑا جائے اور اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں اللہ اپنی نازل کردہ کتاب میں خود چندے کی اپیل کرے اور اسے اپنی ذمہ قرض قرار دے اور صاف یہ سنا دے کہ ان حالات مجھے اپنے مال کو میرے دین عزیز تر رکھے گا وہ ممن نہیں بلکہ منافق ہے اس پر بھی ان کے دل نہ خدا کی خوف سے کانپ اور نہ آگے جھکیں یعنی ایمان وہی ہے کہ دل نرم ہو نصیت اور خدا کی یاد کا اثر جلد قبول کرے شروع میں اہل کتاب یہ باتیں اپنے پیغمبروں سے پاتے تھے مدت کے بعد ان پر غفلے چھا گئی دل سخت ہو گئے اور بات وہ بات نہیں رہی کہ اکثر اور نہ سرکش اور نافرمانی شروع کر دی اب مسلمانوں کی باری آئی ہے کہ اپنے پیغمبروں کی صحبت میں رہ کر نرم دلی انقیاد کامل اور خوشوں لذی اللہ کی صفات سے متصف ہوں اور مقام بلندی پر پہنچے جہاں کوئی امت نہیں پہنچ سکتی یہ چند چیزیں ہیں جو آئے سے متعلق ہے اس لئے بچوں ہم اپنی دل میں ایمان رکھتے ہیں اقرار رکھتے ہیں اللہ کے محبت رکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عظمت رکھتے ہیں اور پھر ہم ایمان تقاض پر عمل نہ کرے برحال سوچ کی بات ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمارے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتیہ کہ قرآن مجید میں متعدد نقامات پر نبوت اور کتاب کے نزل کو بارش کے برکا سے تشبی دی گئی ہے کیونکہ انسانیت پر اس کے وہی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو زمین پر بارش کے ہوتے ہیں جس طرح مردہ پڑیوی زمین باران رحمت کا ایک چھیتہ پڑتے ہی لیلہ اڑتی ہے اسی طرح جس ملک میں اللہ کے رحمت سے ایک نبی مبوس ہوتا ہے اور وہ وحی اور کتاب کا نزول اس پر شروع ہوتا ہے وہاں مریوی انسانیت ایک جاب اٹھتی ہے اور ان کے دل لہ لہانے لگتے ہیں یہ مقصود ہے اس آیت کریمہ کا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعلم انم الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر و تقاسب فی الاموال والاولاد یعنی الاشتغال فیها و اما التاعات وما یعین علیہ فمن امور الاخرہ اس میں اشارہ اس طرف ہے مال اور اولاد فی نفس ہی بری چیز نہیں بلکہ ان میں انہماک اور اشتغال یہ ناپسند دار ممنوع ہے اور اس کے بات پھر از ذرہ اس میں اس بات کی طرح بشارہ ہے کہ کفار کافر بے معنی زارے کسان کی جمع ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ المراد بالکفار از ذرہ اور اظہری نے کہا ہے کہ عرب ذرہ کو کافر کہتے ہیں اس لئے کہ بیچ کو مٹی میں چھپاتا ہے یعنی جیسے کافر اپنے دل میں کفر چھپاتا ہے ایسے ہی کسان زمین میں بیج چھپاتا ہے یکفر بمعنی یستر تو اس اعتبار سے عرب ذرہ کو کافر کہتے تھے ورنہ عام تر پر اگر یہ لفظ زارے کے لئے کافر کا لفظ استعمال کیا جائے تو ممکن ہے کہ معاشرہ میں ایک غلط فکر رائج ہو اور کسانوں سے متعلق ایک غلط سوچ رائج ہو اس لئے گرچہ اس کی اجازت ہے اور لغت کے اعتبار سے بھی اس کی گنجائش ہے لیکن وَتَّقُوا مَوَزِعَتْ تُهَم کے اعتبار سے ہمیں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہئے بلکہ زارے کا سابقہ آیت میں اہل جنت کے اور اہل جہنم کے حالات کا بیان تھا جو آخرت میں پیش آئیں گے اور دائمی ہوں گے اور آخرت کی نعمتوں سے محرومی اور عذاب میں گریفتاری کا بڑا سبب انسان کے لیے دنیا کی فانی لذت اور ان میں انہماک آخرت سے غفلت کا اس لیے ان آیات میں اس فانی دنیا کا ناقابل اعتماد ہونا بیان کیا گیا ہے اور اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ وہ حقیر اور ناقابل بھروسہ چیزیں ہیں کہ ان کی طرف مائل ہونا بھی عقل اور دانشمندی کے خلافے چے جائے کن پر مطمئن ہو جانا اس لیے اولاد اور مال یہ یقیناً عمدہ چیزیں ہیں لیکن ان کے ذریعے سے انسان آخرت سے غافل ہو جائے یہ برحال مضمون چیز ہے اللہ وہ کھیل جس کا اصل مقصد تو تفریع اور دل بھیلانا ہو اور وقت گزاری کا مشکل ہو تو زمنی طور پر کوئی وردش یا دوسرا فائدہ بھی اس سے حاصل ہو جاتا ہے جسے بڑے بچوں کے کھیل گین تیرہ کی نشانہ بازی وغیرہ تو حدیث میں نشانہ بازی اور تیرہ کی مشکل کوئی اچھا کھیل تصور کیا گیا ہے زینت بدن اور لباس وغیرہ کی ظاہری ٹیپ ٹاپ اور بنو سنگار اس سے کوئی شرف ذاتی حاصل نہیں ہوتا اور نہ اس میں ہوتا ہے ہر انسان اس دور سے گزرتا ہے مطلب یہ کہ عمر کا بلکل ابتداء حصہ تو خالص کھیل یعنی لعب گزرا اس کے بعد لہو شروع ہوتا ہے اس دور میں انسان لعیانی اور غیر اہم کاموں میں وقت کو ضائع کرتا ہے اس کے بعد اس کو اپنے تن بدن اور لباس کی زینت کی فکر ہونے لگتی ہے اس کے بعد تفاخر کا دور شروع ہوتا ہے ہر شخص اپنے ہم عاصروں اور ہم عمروں سے آگے بڑھنے اور ان پہ فخر جتانے کا دعیہ پیدا کرتا ہے اور بزعم خود اپنے نصب خاندان ظاہری وجاہت پر فخر کرنے لگتا ہے اور بوسیدہ ہڈیوں پر فخر پہ درم سلطان بود کے سوا کچھ حاصل نہیں اس لئے قرآن کریم نے کہا کہ تمام چیزیں دنیاوی چیزیں ہیں اگر ان کو صرف مشغلے کی طور پر استعمال کیا جائے تو دنیا کی چیزیں ہیں اور تربیت کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے تو اس میں ثواب بھی ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائداری کی کو سرعت زوال میں کھیتی کے مثال سے سمجھایا گیا ہے یعنی اس مثال سے جو بات ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دراصل ایک عارضی زندگی ہے یہاں کہ بہار بھی عارضی ہے اور خضا بھی عارضی ہے دل بھیلانے کا سامان یہاں بہت کچھ ہے مگر وہ درحقیقت نہایت حقیر اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں آدمی کم عقلی کو جس سے بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے حالے کہ یہاں بڑے سے بڑے لطف اور لذت کے سامان جو حاصل ہونے ممکن ہیں کہ تقدیر کی ایک گردش خود اسی دنیا میں ان سب پر جھوڑو پھر دینے کے لئے کافی ہے تو اس مثال کا خلاصہ یہ ہے بچو کہ جب باران رحمت کے چھینٹے مردہ اور خوشک زمین پر پڑتے ہیں تو یہ مردہ زمین گل بوٹو سے لالہ زار بن جاتی ہے نباتات کی رویدگی سے اس کی خوشحالی سے ایسی ہری بھری ہو جاتی ہے کہ معلم ہوتا ہے کہ قدرت نے سبز کا فرش بچھا دیا ہے کاشتکار اپنی سبز اور شاداب لہلہاتی کھیتی کو دیکھ کر مست اور مگنہ ہونے لگتا ہے نظر آنے لگتا ہے مگر آخی کار وہ پیلی اور زرد پڑھنا شروع ہو جاتی ہے مرجا کر خوشک ہو جاتی ہے اور آخر ایک دن وہ آتا ہے کہ بلکل چورا چورا سا ہو جاتی ہے بچوں یہی مثال ہے انسان کی زندگی کی کہ شروع میں بڑی طرح تازہ حسین خوبصورت معلوم ہوتی ہے بچپن سے جوانی تک کے مراحل اسی طرح طے کرتا ہے مگر آخر کار بڑاپا آہی جاتا ہے جو آہستہ آہستہ بدن کی تازگی حسن و جمال سب کو ختم کر دیتا ہے اور بلاخر انسان مر کر مٹی ہو جاتا ہے دنیا کی بے ثباتی اور زوال پذیر ہونے کا بیان فرمانے کے بعد پھر اصل مقصود یعنی آخرت کی فکر کے طرف توجہ دلانے کے لئے آخرت کے حال کا بیان فرما اور اللہ تعالیٰ فرمارے وَفِ الْآخِرَتِ عَذَابٌ شَدِيد وَمَغْفِرَتُ مِّنَ اللَّهِ وَرِدُوَانِ یعنی آخرت میں ان دو حالوں میں سے ایک حال ضرور پہنچیں گا ایک حال کفار کا ہے اس کے لئے عذابِ شدید ہے دوسرا حال مؤمنین کا ہے ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے طرف سے مغفرت اور رحمت ہے عذاب شدید کے مقابلے میں دو چیزیں رشاد فرمائی اللہ تعالیٰ مغفرت اور عزوان جس میں اشارہ ہے کہ گناہوں اور خطاؤں کے معافی ایک نعمت ہے جس کے نتیجے نعمتوں سے بھی سرفراز ہوتا ہے جس کا سبب رزوان یعنی حق تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور اس کے بعد پھر دنیا کی حقیقت کو ان نہائیت مختصر الفاظ میں بیان فرمایا کہ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ ان سب باتوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ایک اقل مند اور صاحب بصیرت انسان کے لئے اس نتیجے پر پہنچنا بلکل آسان ہے کہ دنیا دھوکے کی دھوکے کی مثال ہے ناقابل اعتماد سرمایہ ہے اگر انسان اس بات کو سمجھتا اور یقین رکھتا ہے اس کا لازمی اثر یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے لذتوں میں منہمک نہ ہو دنیا کے لذتوں میں سرشار نہ ہو انہماک نہ رکھے بلکہ آخرت کے فکر اس کو زیادہ ہونی چاہیے اس لئے قرآن کریم نے فرمایا کہ سابقو الہ مغفرت مغربی سابقو یہ دفظت آپ کو معلم یہ مسابقت سے ماخوز ہے یعنی اپنے ہمعاصروں سے مغفرت یعنی اسباب مغفرت کے جانب آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس طرح تم دنیا کی دولت لذت اور فائدہ سمیٹنے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو اسے چھوڑ کر یا اس کے ساتھ اس چیز کو حدف اور مقصود بناو اور اللہ کی طرف دور میں بازی لے جانے کی کوشش کرو اس پہلے آیت میں جنت اور اس کے نعمتوں کے لئے مسابقت اور کوشش کرنے کا حکم ہے اس سے کسی کو یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ جنت اور اس کی لازوال نعمت ہمارے عمل کا سمرہ ہیں اس آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے عمال حصول جنت کے لئے علت نہیں علت تامہ نہیں ہیں کہ جن پر حصول حصول جنت کا مرتب ہونا میں اسے مل چکی ہے ہمارے عمال جنت کے لازوال نعمت کی قیمت نہیں بن سکتے جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ محض اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہی داخل ہوں جیسا کہ صحیح ہے ان میں حریف حریر رضی اللہ تعالی کے مرفو حدیث میں ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرما کہ تم میں کسی کو صرف اس کا عمل جنت نجات نہیں دلا سکتا صحابہ نے کہ آپ بھی حضور نے فرما جواب دیا ہاں میں بھی بجد اس کے اللہ کا فضل رحمت ہو جائے اس کو صحابہ مزاری نے اور صحابہ معارف القرآن نے ذکر کیا دیکھ دو چیزیں انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں ایک راحت اور عائش جس میں منہمک ہو کر انسان اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے اس سے بچنے کے ہدایت سابق آیت میں گزر چکی ہے اور دوسری چیز مسئبت اور غم ہے کہ اس میں مبتلا ہو کر بھی بعض اوقات انسان مایوس اور خدا کی یاد سے غافل ہوتا ہے اس لئے قرآن کریم فرمایا کہ اس میں بیان فرمایا اس لئے انسان کو ہر دو حالت میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اصل سبب اللہ کی رحمت اور اس کا فضل گردان چاہیے آخیر المطل فرماتے اس آیت یعنی یہاں جس حسن ملال سے رکا گیا ہے وہ غم اور خوشی ہے جو انسانوں کو ناجائز کاموں تک پہنچا دیتی ہے وَنَّ تکلیف پر رنجیدہ اور راحت پر خوش ہونا ایک فطر عمل ہے اور اسلام دین فطرت ہے اس میں خالق فطرت نے انسانی فطرت کا پورا لحاظ بھی رکھا ہے لیکن مومن تکلیف پر سبر کرتا ہے کہ یہی اللہ کی مشیت اور تقدیر ہے جزا فضا کرنے سے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اور راحت پر اترانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کا شکر بجل آنا چاہیے کہ یہ صرف اس کے اپنے سعیی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل ہے اس کا کرم ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میزان سے مراد انصاف ہے مطلب یہ کہ ہم نے لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور بعض میں اس کے معنی ترازو کے لئے ہیں ترازو کے اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ترازو کے طرف لوگوں کی رہنمائی کی تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو پورا پورا ان کا حق دیں یہاں بھی انزلنا خلقنا اور اس کی سناعت سکانے کے معنی میں ہیں لوہے سے بے شمار چیزیں تیار ہوتی ہیں جن کے ضرورت جنگ میں بھی پڑتی ہے ان آیات پر ہم نے مختصر گفتگو کی اور سلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء اللہ